موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ورگو میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کرتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو معذرت کرتا ہوں ریکارڈنگ ہوئی تھی لیکن اس میں وائس کا مسئلہ چال رہا تھا اور وہ وائس اس کی بالکل ہی ایسے تھا جیسے کمیوٹ کر دی ہے یا کیا ہوا بڑی کوشش کی حمزہ نے زور بڑا مارا کہ اس کو ریکاور کر سکیں بٹ انفارچونیٹلی وہ ریکاور نہیں ہو سکی اور آپ لوگوں کو کوفت ہوئی اور بار بار میسج بھی آئے کہ ورگو منتلی ورگو منتلی جیسے وہ بولتے تھے جن پرانے زمانے میں کانیاں ہوتی تھیں آدم بو آدم بو تو اس طرح نا ورگو ورگو ہو رہی تھی اور میں ایسا ہم با چلا کہ اب حمزہ مجھے ٹیلی فون پہ ٹیلی فون ٹیلی فون پہ ٹیلی فون پہ ٹیلی فون پہ ٹیلی فون سر وہ ریکارڈ دوبارہ کریں دوبارہ ریکارڈ کریں تو سو آئی کیم بیک یسٹرڈے اور آئی ام ریکارڈنگ اور آئی ام سوری کہ میں آپ کو تھوڑی سی تھوڑی سی نہیں کفی زہمت کرنے پڑی یعنی ہو ورگو یہ مینہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے مہون آپ کے گیارویں گھر میں تو گیارویں گھر ہو اس کا ایلڈرز کا آپ کی وشز کا یہ سارا پہنچ ہے یہ بیسٹ مینہ آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا ویس سرٹن ابزرویشن سرٹن کیر فون نیس وہ آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ تالہ آپ کے سب تا ہی خیر ہے تو ہم اس پورے جب گیارویں کا لاؤڑ گیارویں میں ہوتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ ہر چیز امیتیں اس کی پوری ہوتی ہیں اور وہ پورا ایسے ہوتا جیسے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ لیں کہ سان اس وقت سوری سوری سان اس وقت کینسر میں اب یہاں پہ آپ کا گیارویں گھر ہے پورا مینہ آپ کو گیارویں گھر کے فیدے ضرور ملتے رہیں گے بٹ ایک چیز یاد رکھے گا اس کا میڈییٹر مون ہے اور مون ہر ففٹی ٹو آرز کے بعد گھر تبدیل کرتا ہے تو کچھ ویرییشن ضرور آئیں گی چند دو تین طریقے ایسی ہوں گی جہاں پہ ایکسٹر آرڈنری کیر فول وہاں پہ آپ کا میڈیییٹر پس تا ہے نیگٹیو ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو کیر فول تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سٹارٹ آپ کا بڑا اچھا ہوگا یعنی کہلے کہ ساننا آپ کا ایکسٹر کو وہاں پہ آ گیا ہوگا ہے بائیس کو اور گیارویں گھر میں اور بہت اچھا ہے اور نتیس تیس تو بہت ہی یہاں پہ گیارویں گھر میں یہاں پہ مون بھی وہاں پہ آ گیا یہ آپ کا بیسٹ ٹائم ہوگا اور نتیس تیس اب یہ تو گزر گیا ہوگا میں آئم سوری اب آپ خود ہی دیکھ لی جائے گا کچھ نہ کچھ آپ کو ریزلٹس ملے ہوں گے تنہا کے علاوہ کچھ نہ کچھ ضرور ملا ہوگا آپ کی خواہش پوری ہوئی ہوگی کوئی نہ ہوگی آپ کو لیکن پورا مینہ یہ ریپیٹ ہوتا رہے گا اس لئے پریشان ہونے کی لورت نہیں ہے تو یہ پروگرام ریکارڈ لیٹ ہوئے نا ساری تمنہیں خواہشیں پوری ہوں گی بہن بھائیوں سے متوقع تلقات تو دوستوں سے مل کر ساری حسرتیں پوری ہوں گی یہ اس کا ایک نیٹشل میں نے بتا دیا اس کے بعد اٹھائیس انہتیس بھی آپ کا انہتیس تیس بہت اچھا ہو گیا یکم دو تین یہ آپ کے بہت اچھے ہیں یہاں پہ آپ نے کوئی الیگل کام نہیں کرنا جو خاص ہو پہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ کسی الیگل یا کوئی ڈاکومنٹ سائن نہیں کرنا سائن کرتے ہوئے ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا جلدی میں اکثر جب آپ گاڑی میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں کہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا اس باڈن نہیں ہے سارا دیکھ ست کر دینا کوگی مار دیو تو کوگی نہیں مار نہیں اس کو کہنا رکھو میں آکے پڑھ کے کرتا ہوں یہ دو تین دن آپ نے اپنے کسی اور یہ کوئی دوست یار آپ کو کوئی لے کے بھی جائے تو کوئی نہیں آپ نے جانا آگے چار پانچ بہت اچھا سنجیدگی کے ساتھ اپنی ذات پہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں پہ آپ کا ہیٹیو لیول بہت کام کرے گا بہت بہتر ہوگا چھ ساتھ پہ پیسے آئیں گے اور کوئی نہ کوئی آپ کو اڈوانٹیجز ہوگا سسرال سے بھی کوئی ایدی شیدی آ جائے گی کوئی اکثر خواتین کی جو ہوتی نا وہ ایدی آتی ہے تو آپ کی میسیس کو بھی ملے گا یہاں پہ کیونکہ لبرا ہے نا تو وہ جو دکان دار جو کپڑوں کا بچوں کے کپڑوں کا ریڈی میٹ بچوں کے کپڑے جیولری کا چوڑیوں کا سونے کا مہنگے کپڑوں کا ان کی تو چاندی ہوگی ان دو دنوں میں چاندی چاندی سمجھتے ہیں ناکہ پیسہ ہی پیسہ پیسے بھی گورنمنٹ نے ان کو ایکزیمٹ کر دیا وقی دکانیں کھلی رکھے مجھے یہ قدرت کی طرف سے کوئی آسان نہیں کیا گورنمنٹ نے آپ کی قسمت میں تھا کہ اس دن پیسے آنے ہی آنے تو آٹھ نو دس یہ یو چھوڈ بھی ایکسٹرا آرڈنری کیرفل اس کا میڈیٹر مارس رہو کے نیچے آئے وہاں تو یہ ایس سے پہلے برائی میر بننی کوئی آپ نے باہر نہیں نکلنا باہر نہیں نکلنا موٹسیکل پہ متاہت لینا ہے کوئی چوٹ نہ لگ جائے کوئی ایگریشن یہاں کوئی تیزی کوئی لڑائی جگڑا کوئی بھی جو میں نے آپ کہہ سکتے ہیں نصیقتیں اور یہاں پہ مارس آپ کا پسوہ بہن بڑی بہن کے ساتھ محج پڑھ سکتا ہے گل آخراب ہو سکتا ہے بہن بھائیوں میں کوئی تفرقہ آ سکتا ہے چھوٹے چھوٹے انیسیسری سفر پڑھ سکتے ہیں جس سے آپ کافی اپسٹ ہوں گے دس طریق کو عید ہے پھلو تو عید مبارک بٹ کسائی نہیں ملے گا بکرا بڑا مہنگا ملے گا بڑی مشکل سے ملے گا اور کسائی اگر نہ آیا تو ایریٹیڈ مات ہوئیے گا کیونکہ اس دن پریزیشن ہی ایسی کوئی بات نہیں ہے قربانی اگلے دن کر لیجئے گا بٹ اور آپ نے بکرے کے پاس یا بینس کے پاس یا گائے کے پاس کہیں کھڑا ہی نہیں ہو نہ وہ اٹھ کے جانور آپ کو ہٹ بھی کر سکتا ہے بچوں کو دور رکھئے گا آگے چلتے ہیں گیارہ بارہ یہاں پہ صافیز رات بھی بہت تکھے ہوں گے کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک ملے گا ویڈیو کی لیک ہوگی خوب بولیں گے خوب پھپے کٹنیا لی باتیں چلیں گی گیارہ بارہ بہت ہی کمال کا ترو مرو تو کمال کا ہوگا انجوائے کریں گے والدین کے ساتھ والدہ کے ساتھ گھر کا محول بڑا آئیڈیل قسم کا ہوگا تیرہ چودہ ورک پلیس پہ آفیس پہ یہاں وہ لوگ جنہوں نے چھٹی ایکسٹینڈ کرنی وہ بچوں کو لے کے یہاں پہ سیر کرتے ہوئے نکلتے ہیں بڑا سنجیدہ سا محول ہوگا بچوں کے ساتھ اللہ اللہ یہاں بڑوں کے ساتھ ایڈیوکیشن میں پانچمہ گھر ہے تو پانچمہ گھر کے ساری ایکٹیوٹیز جوا سٹا لوٹری ایڈیوکیشن ہائر ایڈیوکیشن سرچ ورک سپیکولیشن یہ سارا کچھ آپ کا پوزیٹیو ہوگا اور پانچمہ گھر لیکن آپ سنجیدہ ہوں گے بڑا یعنی کہہ لے کہ خلندرہ پان ضرور ہوگا لیکن سنجیدگی میں بہت بہت زیادہ بچ پان نہ رکھتے نہیں ہوں گی سترہ پندرہ سولہ مون آپ کے سیٹرن کے ساتھ چھٹے گھر میں بہت سنجیدہ ہو کہ اپنی جاب میں جائیں گے بہت کام کریں گے اور یہاں پہ آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا آپ پہ کام کا بہت لاد دیا جائے گا اور بڑی میند سے کام کرتے ہیں اپنے سپوس کے ساتھ تھوڑی سی آپ نے خیال کرنا ہے یہاں پہ والدہ بیمار ہو سکتی ہیں سپوس بیمار ہو سکتا ہے یا سپوس کے ساتھ کوئی پرابلم آ سکتا ہے دوسرا آپ کو کیونکہ چھٹے کا لاٹ چھٹے میں بیٹھا تو ضرور سے زیادہ ایکٹیو ہو کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بہت ہی آپ کہلیں کہ یہاں پہ بہتری وہ لوگ جن کو گردوں کے یا شگر کے پرابلم ہیں وہ بہتر آرڈنی کہا وہاں پہ میاں بیوی کے چوچلے میاں بیوی کے ساتھ گپیں شپیں سیر سپارٹا بہت ہی بہت ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے کا کسی کی سپورٹ پہ باہر جائیں گے باہر کی سیر کریں گے میاں بیوی کے اندر تلقات بہت اچھے ہوں گے بہت اچھے وہ آپ کی ہر ضرورت پوری کرے گی ان کے بیزنس کیا ہوا تو آپ کا مشترکہ بیزنس ہے تو اس میں بھی آپ کو بہت کچھ مل جائے گا بہت کچھ اور یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آتی یہاں کوئی ویزا لگ گیا یہاں کوئی اس طرح سفر بھی بن سکتا ہے انیس بیس مون جوپیٹر کے ساتھ آٹھیں گھر میں ایکسیلنٹ دیفنیٹلی اگر 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 اپلائی فارن نیشنلیٹی یا فارن ٹرائیولنگ ویزے کے لئے تو آپ جوپیٹر اور مون میں شاید ٹرائیولنگ ہو جائے گی کوئی ایسی پوزیٹیو یہاں پہ آپ آٹھوان گھا رہا لیکن پھر بھی پوزیٹیو نیش رہ گی ایک چیز یاد رکھئے گا ایریز یہاں پہ مون اس کا آٹھ گھر میں رہو کے نیچے مارس تو میں کہہ دیا ایکسر آرڈنیٹ کیرفول بھی رہنا ایک تو کسی کے ساتھ لڑائی جگڑا نہیں کرنا پلیس آلوں کے ساتھ بیعث نہیں کرنا اگریشن میں نہیں جانا اور ڈرائیونگ سور سمجھے کرنا اینڈ لاس بٹ نال لیس اکیس پائس اس ناٹ گوڈ فار ایری اہ آپ نے بہت کیرفور رہنا یہاں پہ مارس راہو کے نیچے آپ سن لیں آگ سے نہیں کھیل نہ بجلی سے نہیں کھیل نہ موٹس سیکل اتیار ہو کے چلانی ہیں دور رہنا ہوگا اور آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی یا خدا نہ کرے تو صدقہ کر کے جو ابھی دو دن آپ کے صدقات بنتے ایک دودھ کا کر لیجی گا ایک گوشت کا صدقہ کر لیجی گا ستی خیرہ والدہ کی دعائیں لیں تو یہ آخری دو دن آپ دن میں آپ کو تین دن پہلے بتائیں گیتو کے ساتھ تیسرے گھر میں آٹھ نو دس اور پھر اکیس بائس تو یہاں پہ لیٹ ہو گیا آپ سب کو عید مبارک کیونکہ آگے پروگرام آگے جب پروگرام آپ سننے تو عید نزدی گوگی مجھ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی